ایک بہترین شاعر مہترم سامین اکرام میں اپنے شیری سفر کا آگاز چار میسوں سے کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے فکری امام علماء اقبال رحمت اللہ علیہ تعلق سے لکھے سماعت فرمائیے تیرے افکار کی منزل تیرے افکار کی منزل شریعت بھی اطاعت بھی تیرے افکار کی منزل شریعت بھی اطاعت بھی تو اپنی فن کی تہداری میں سب کو خانس لیتا ہے تیرے افکار کی منزل شریعت بھی اطاعت بھی تو اپنی فن کی تہداری میں سب کو خانس لیتا ہے اگرچہ لے گئی تجھ کو کذاب نہ ٹکانے پر مگر تو شیر کے پیکر میں ابھی سانس لیتا ہے مگر تو شیر کے پیکر میں ابھی سانس لیتا ہے ارے واہ 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 بہت خوب تاہر سب جس کو سوچا بھی نہیں خواب میں دیکھا بھی نہیں ایسا منظر میری آنکھوں میں چگوتے کیوں ہو تم کو آتا نہیں جب پار لگانے کا منر کشتیاں لا کے کنارے پر دبوتے کیوں ہو واہ 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 کشتیاں لا کے کنارے پر دبوتے کیوں ہو واہ 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 اور کل تلک تلک وہ بھی تک کشکول اٹھانے والا ہاں کل تلک وہ بھی تک کشکول اٹھانے والا جانے کیا بات پہ آج بڑا بڑھ بیٹھا ہاں کل تلک وہ بھی تک کشکول اٹھانے والا جانے کیا بات پہ آج بڑا بڑھ بیٹھا میرا حمراز میرا دوست میرا حمرائی میری مجبوریاں دیکھیں تو خدا بندہ بٹھا اور یہ دوست دیکھئے حیاء سے یہ زمین خود ہی سمندر اوڑ لیتی ہے وہاں شکر جب بھی ساحل پر دکھانے کھول لیتی ہے تم اپنے شیر میں اخبار سے ہٹ کر کہو کھو 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 میاں اینہ تو ایک ماسو بچی بول لیتی ہے میاں اینہ تو ایک ماسو بچی بول لیتی ہے اور غزل کی بکری ہوئی فضا میں چنیندہ لفظوں کا دم گھٹے ہے غزل کی بکری ہوئی فضا میں چنیندہ لفظوں کا دم گھٹے ہے ہماری فکروں پہ مسلحت کا نہ جانے کیسا ہے حبز تاریخ چنیندہ لفظوں غزل کی بکری ہوئی فضا میں چنیندہ لفظوں کا دم گھٹے ہے ہمارے شیروں کی سجدہ گاہیں یہ شیر دیکھئے کہ ہمارے شیروں کی سجدہ گاہیں حرم کے رخ سے ہٹی ہوئی ہیں ہمارے شیروں کی سجدہ گاہیں حرم کے رخ سے ہٹی ہوئی ہیں غزل امامت تو کر رہی ہے مگر خلوص و وفا سے آری مگر خلوص و وفا سے آری یہ شیر دیکھئے کہ شعور زندگی ملے تو ہجر کیا وصال کیا بہت اچھے بہت اچھے شعور زندگی ملے تو ہجر کیا وصال کیا مسررتوں کی چاہ کیا ہے رنج کیا ملال کیا مسررتوں کی چاہ کیا ہے رنج کیا ملال کیا فن سخنوری نہیں فن سخنوری نہیں تو فکر کیا خیال کیا یہ پنے سخن بری نہیں تو فکر کیا خیال کیا اور طلب نہیں ہے نیند کی تو خواب کا سوال کیا ملامتوں کی دستکوں پہ جب زمیر چپ رہے ہیں ملامتوں کی دستکوں پہ جب زمیر چپ رہے ہیں فرائیس قوم کے لئے دیکھیں دین کو غالب ہونا ہی ہے بل آخر ہو جائے گا دین کو غالب ہونا ہی ہے بل آخر ہو جائے گا تو نے کتنی جان کھپائی رب یہ تُس سے پوچھے گا شب کے سنہ ٹے میں جب بھی کل کا منظر بولے گا بہت اچھے شب کے سنہ ٹے میں جب بھی کل کا منظر بولے گا درد پرانا جاگے گا ہر زخم دریچہ کھولے گا ہر درد پرانا جاگے گا ہر درد گریچہ کھولے گا اور تیرے در پر سب تہذیبیں کاسا لے کر بیٹھی ہیں ہر درد کی دولت لے کر کب تک گھر میں بیٹھے گا ہر درد کی دولت لے کر کب تک گھر میں بیٹھے گا ہر دل کا مطلعہ ارس کی ہے کہ سلیبو دار کے منظر میں آنکھیں چھوڑ آیا ہوں سلیب و دار کے منظر میں آنکھیں چھوڑایا ہوں میں رنگوں نور کے موسم سے رشتہ توڑایا ہوں مجھے ملہ موجوں کے تلاتم سے ڈراتا ہے مجتوفانوں کی خواہش میں کنارے چھوڑایا ہوں مجتوفانوں کی خواہش میں کنارے چھوڑایا ہوں میرے مولا انہیں اب تو ہی منزل کا پتا دے دے میرے مولا انہیں اب تو ہی منزل کا پتا دے دے میں انقدموں کو تیرے راستے پر چھوڑایا ہوں بچھڑتے وقت دونوں سمت موسم خوشک تھا لیکن بچھڑتے وقت دونوں سمت موسم خشکتا لیکن میں پھر بھی ان کی آنکھوں میں سمندر چھوڑ آیا ہوں بہت ہی اچھے انداز میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے تاہری بلگامی صاحب اور آپ لوگ بھی بہت ہی اچھے انداز میں انہیں سمات فرما رہے تھے میں آپ کی سماتوں کو سلام کرتا ہوں